امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طور سے گزرنا پڑا آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے فجر کی نماز کے بعد اور زہر کی نماز سے پہلے اس درمیانے بیچ کے وقفے میں زہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کا پانی کا پیالہ لاؤ امی عائشہ پانی لاتی ہے اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں عائشہ موت کے لیے بڑی بیچینیاں ہیں موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے اِنَّا لِلْمَوْتِ سَقَرَا موت کے لیے بڑی بیچینیاں ہیں موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں حضرت فاطمہ نے جو نبی اکرم کی بیٹی تھی آپ کے آنکھوں میں آسو دیکھے روتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑھیں بخاری کے الفاظ پر بہرک کرو وَاکَرْ بَا بَا تَوْا ہائے میرے ابو کی پریشانی ہائے میرے ابو کی بیچینی ہائے میرے ابو کا حال اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو اپنی بیٹی کو اس پوزیشن میں دیکھا کہ وہ میری پریشانی سے پریشان ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو پکڑا فرمایا بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی یعنی اللہ تعالی نے مجھے بتا دیا جبریل کو بھیج کر کہ آج میری ملاقات کا وقت ہے اللہ سے میری ملاقات تہہے فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور زیادہ رونا آ گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ تسلی دیتے رہے آپ ان کو ڈھارس بناتے رہے لیکن ان کا رونا بن نہیں ہو رہا تو آپ نے ان کو ہسانے کے لیے اور ان کے چہرے پہ مسکرہٹ کے لیے ایک بات کہیں جو سچی بات تھی تو کیا کہا فاطمہ تم غم نہ کرو فاطمہ تم غم نہ کرو تم پریشان نہ ہو اے فاطمہ ابھی ابھی جبریل آئے اور بتایا فاطمہ سے کہہ دو فاطمہ تو سیدتو نسائی اہل الجنہ اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں گسردار بنا دیا اس خوشخبری نے فاطمہ کے غم کو تھوڑا ہلکا کر دیا تھوڑا ہلکا کیا لیکن مکمل جانی تمہا رہی ہو میرے پیچھے پیچھے یہ سنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسکرائیں موت کی خبر سن کر کوئی مسکراتا ہے کیا یہ کہا کہ میرے بعد تمہارا نمبر میرے گھر میں سب سے پہلے مجھ سے میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ملوگی تو مسکرہ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت مومن کی نظر میں بری چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ مومن موت کو جتنا قریب دیکھتا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے آج ہم موت سے ڈرتے ہیں مرنا نہیں چاہتے ہیں مرنے کی تمنہ بھی نہیں ہوتی ہے اور موت اگر دیکھ لے قریب تو ہم ڈرتے بھی ہیں صاحب یہاں ہارٹ کا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں بیٹا بینگلور لے کے چلو بیٹا دلی اہم سے بے لے کے چلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی مکمل طور پر ہے نہیں اگر ہم مکمل مومن ہوتے تو موت کو اپنے قریب دیکھ کر ہم ڈرتے نہیں روتے نہیں چیختے نہیں نفرت نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگو اللہ مجھے کل ہی موت دے دے یہ دعا مانگنا حرام ہے ایسا نہیں مانگ سکتے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے موت جلدی دے دے یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ صرف بہت ضروری ہو پریشانیاں بہت زیادہ ہو الجھنے ہو ٹینشن ہو تو آپ اتنی دعا کر سکتے ہو اللہ سے کہہ اللہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لئے بہتر ہو اور جب میری زندگی میرے لئے بہتر نہ ہو تب تو مجھے اٹھا لیں یہ دعا بس کر سکتے ہو جب بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ الجھن ہوتا بھن لیکن ہم موت کی تمنہ کیوں کرتے مالو میں پانچ بیٹیاں ہیں چھ بیٹیاں ہیں ان کے جہیز کیسے ہوگا آج کر بغیر گاڑی دیے ہوئے بغیر انٹرنیشنل بھیکاری کا پیڑ بھرے ہوئے ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں سجے گی اس لئے ہمیں ہمارے ٹینشن اتنے ہو گئے ہیں زندگی میں کہ ہم اسی سے کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں یہ ہمارے اپنے ٹینشن ہیں یہ ہماری اپنی اُلجھنے ہیں اللہ کے نبی کا پھر یہ حال تھا اچانک ہوت ہلنے لگے اور آباز بند ہو گئی ہوت ہلتے ہوئے امی آئیشہ نے دیکھا تو اپنے کان لگا دئیے دیکھیں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ رہے ہیں جو آخری وقت میں ہم اس کو سننے سے محروم رہ جائیں کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں ہوت ہل رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ جملے ادا کر رہے ہیں نماز پڑھتے رہنا لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کا اپنے ماں تحتوں کا خیال لگنا جو تو آرے نیچے کام کرتے ہو غلاموں ان کا خیال لگنا جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا ان کی اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مٹ ڈالنا اگر کوئی مشکل کام ان سے کرا رہے ہو جو وہ کر نہ سکیں تو ان کے کام میں تم بھی ان کی مدد کرنا ایک طرف اللہ کے حق سے جوڑا نماز پڑھتے رہنا دوسری طرف بندوں کے حق سے جوڑ دیا کہ اپنے غلاموں کا تم سے نیچے جو لوگ ہوں ان کا خیال لگنا اور اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی شت اسی پر آنکھ کی آنکھیں ٹک گئیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج پوری دنیا کو چمکانے والا سورج اپنی آنکھیں کھول کر زوردار اور الفاظ میں یہ جملے ادا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سورج اپنی روشنی سے بے نور ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ جملے نکلتے ہیں اللہم بررفیق الاعلا اللہم بررفیق الاعلا آیا اللہ میں رفیق اعلا میں مجھے داخل کر دے مجھے رفیق اعلا میں پہنچا دے آیا اللہ جہاں انبیاء کرام ہیں جہاں شہداء کرام ہیں جہاں تیرے اولیاء اللہ تیرے دوست تیرے بزرگ بندے ہیں انہی لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے آپ نے یہ آخری لفظ اپنی زبان سے نکالا اور اس کے بعد پوری دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غروب ہو گیا فجر اور زہر کے بیچ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹی وَاکَرْ بَا بَطَوْح مَنَا جَا بَرَبْ بَنْدَا وَاکَرْ بَا بَطَوْح مَنَا جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ مَا بَا وَاکَرْ بَا بَطَوْح تم تو بارہ تاریخ کو جلوس نکال لوگے بہت آسان ہے تم تو بارہ تاریخ کو خوشیاں منا لوگے لیکن بارہ تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے یہ بارہ تاریخ تھی ربی الول کی بارہ تاریخ تھی ہم اپنی بارہ تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس بارہ تاریخ پہ نظر ڈالیں اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں میرے بھائیو سنو کیا کہتی ہے فاطمہ وَاکَرْ بَا بَطَوْح مَنَا جَابَرَبْ بَنْدَا ہائے میرے ابو آپ کو آپ کے رب نے بولایا اور آپ چلے گئے آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بھیتے گی یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی کیا گزرے گی اے اللہ کے نبی آئی میرے ابو آپ چلے گئے دوسرے جملے پر غور کرو وَاکَرْ بَا بَطَوْح مَنْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ مَا بَا اے ابو آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا بادہ کیا آپ کا ٹھیک آنا تو جنت الفردوس ہے آپ تو جنت الفردوس جلے گئے تیسرے جملے پر غور کرو وَاکَرْ بَا بَطَوْح اِلَا جِبْرِيْلَا نَنَا اے ابو اب قرآن کس کی اوپر نازل ہوگا اب جبریل قرآن کی آیتیں کس کی اوپر لے کر آئیں گے اب قرآن کس پر نازل ہوگا آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا اس لیے کی صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو نہیں اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے اے ابو اب میں جبریل کو روگ دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے اس لیے کی صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں صاحب قرآن اب نہ رہا ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھوک بتاؤ ایمانداری کے ساتھ بارہ تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے پھر فاطمہ کہتی ہیں لوگوں بارہ تاریخ کو میری اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے جو مسئیبت ہے جو غم میری اوپر آئے اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے بارہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ بارہ تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم بارہ تاریخ کو غم بھول جائیں اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن سنتے جاؤ حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ہیمان کا جائزہ لیتے جاؤ ہاں ہاں اب سنیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا سب سے پہلے ابو بگر صدیق میں نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد عمر فاروق نے عثمان غنی نے حضرت علی نے پھر صحابہ نے لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے پھر بعد میں بچوں نے اور سب سے لاشٹ میں عورتوں نے عورتوں کے بعد سب سے لاشٹ میں بچوں نے میرے بھائیوں لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے لوگ اس حجرے میں آتے تھے پڑھ کے نکل جاتے تھے پورا دن اسی میں گزر گیا پوری راہ اسی میں گزر گئی کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے امی آئیشہ ہم رات میں پہنچے ہیں دور کے رہنے والے ہیں ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو تو انہوں نے سر کھول دیا اور کا دیکھ لو کہنے لگے وہ صحابی آئے امی آئیشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ سے اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو چراغ جلا دو کچھ روشنی کر دو تو حضرت آئیشہ کہنے لگی اے محمد کے ساتھ ہی ہو میرے گھر کی اتنی انسٹ کیوں کر رہے ہو میرے گھر کو اتنا زلیل کیوں کر رہے ہو مجھے اتنا رزوہ کیوں کر رہے ہو وہ صحابی نے کہا امی آئیشہ ہم آپ کو انسٹ کیسے کر سکتے ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو امی آئیشہ نے کہا لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں یہ اس گھر کا حال ہے افسانیں تم نے بہت سنے ہوں گے آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو اور کل چائے کی ہوتلوں میں بیٹھ کے بتانا مولوی جرجیس نبی کو مانتا یا نہیں مانتا کہہ دینا بہت آسان ہے فلا نہیں مانتا فلا نہیں مانتا ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں تاج جب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان تم عجمیر کی بدائیو کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان ہم مکہ کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں افسوس یہ ہے کہ تم اللہ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا کل قیامت یہ دن تمہارا گریبان ہوگا ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چھائی کی ہٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں یہ نبی کی شان میں گستاقی کرتے ہیں اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا آؤ میرے بھائیوں آگے چلو چلو آگے حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی رماز پر لی جاتی ہے دفن کر دیا جاتا ہے اور دفنانے کے بعد آہ پہلی آزان کا وقت ہوتا ہے حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے آئین البلال بلال کا آئے بلال خاموش کرے ہیں لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا آزان دو وقت ہو گیا ہے حضرت بلال نے منع کر دیا لوگو حضرت بلال نے منع کر دیا لوگو محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے آزان کے لیے مت کہو اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا حضرت بلال اس حد تک نبی اکرل کی جدائی میں اس حد تک اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بگل میں روزہ رسول کو نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے چلو ان کو کچھ مہینوں کے لئے باہر بھیج دیں چھ مہینے تک وہ ملک شام میں رہے اور چھ مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا چھ مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا اے بلال تو میری نزدے کی چھوڑ کے کہاں چلا گیا اے بلال تو مدینے میں واپس آجا فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دھوڑا دیا اور چلنے لگے لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے مجھے میرے نبی نے بلایا ہے اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں چھ مہینے کے بعد مدینے آئے مدینے میں پہنچ کر فوراں لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملوا ہو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی بہت ہتنگ ایک تھی لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دین لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کرلوں گا لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے بہر تھے بہر تھے پیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسیں وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہیں نظر آسمان پہ ڈالیں آیا اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہیں زمان سے نکلا انہا للہ و انہا علیہ راجعون کسی طرح خاموش ہوئے باتیں ہوئیں اور تھوڑی دیر کے بعد آزان کا وقت ہو گئے لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری آزان نہیں سنی بلالالج آزان دے دو کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب آزان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ ادھر نبی کے نواز سے حسن آ گئے ادھر حسین آ گئے دونوں کہنے لگے آئے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا تم دونوں نبی اکرم کے نوازے ہو میرے نانا نے کیا کہا تھا جس نے میرے نوازوں کا دل توڑا اس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا اے بلال تمہیں آزان تینہ پڑے گی آج یہ محمد الرسول اللہ کے نوازوں کی خواہش ہے بلال رونے لگے چیخ پڑے اے حسن آئی حسین تمہاری زمان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں میں آزان دوں گا حضور بنایا آزان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے وہی اوچائی ہے وہی مسجد نبوی کا مینہ رہا ہے وہی کانو میں انگلی دی ہوئی ہے اور اسی جگہ پر آزان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں حضرت بلال کی آزان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی آزان سے پہلے ہی مسجد آباد خجور کے پتوں کی بنی ہوئی چکائیاں بچھی ہوئی سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں چھے مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے حضرت بلال کے کانو میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے یہ بلال نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا قابع کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہی قیامت پر پا کر دیا جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑ جاتی ہے کہ آج بلال کی آزان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی جیسے ہی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑ رہی تھیں لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرح بھاگ رہے تھے اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے اشہدوں اللہ الہ اللہ بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اشہدوں اللہ الہ اس وقت تک پرندے درختوں کی اوپر بیٹھ گئے تھے گویا کی پرندے بھی حضرت بلال کی آزان سننے کے مشتاق ہوں درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں کہ شاید آج وہ بھی آزان سننا چاہتی ہے یہ ساری چیزیں بے قابو تھی عورتیں چھتوں پہ چڑ گئے بلال کی آزان سننا چاہ رہی ہیں درختوں کے پتی جنبش نہیں کر رہے ہیں چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی آزان سن رہے ہیں اور صحابہ اکرام کے آنکھوں میں آسو ہے نبی اکرام کا زمانہ یاد آرہا ہے ایک ایک صحابی کے آموزے گرنے والے آسووں نے مسجد نبی پر خجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے پوری کی پوری چٹائی اتر ہو جاتی ہے حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہی پہنچ جاتی ہے جہاں جنابی محمد و رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کی آزان دو اور بلال انہیں دیکھ کر پوری آزان دیا کرتے تھے آزو جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا آزو جگہ پر محمد و رسول اللہ کو موجود نہ پایا پرزینٹ نہ پایا جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے لوگوں نے پانی کے چیٹے مارے بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیئے ان پر چیٹے مارے گئے پانی کے چیٹے مارے گئے ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد اب مجھ سے آزان کے لیے نہ کہا کرو میں محمد و رسول اللہ کہہ دے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا یہ اندازہ تھا ہمیں سوچنا چاہیے لیکن قبر ان کی بھی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینٹینسز پر غور کیجئے بار بار نہیں دور آؤں گا ان کو بھی رخصت ہونا پڑا لیکن وہی چیز یاد کریے ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیئے جائیں یہ بہت اچھی چیزیں کہ اگر ایسا ہو جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہاں سے ہی شروع ہویاتا ہے دور حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے اتنا روتے کی ان کی دار ہی تر ہو جاتی پوچھا ہے عثمان جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کیا بات ہے فرمایا لوگو یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا لیکن جو اس سیڑھی سے فسل گیا جو یہاں ناکام ہوا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا یہ تھا اس معنی قلی اے رضی اللہ تعالیٰ نو کا حال جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے ان کی آنکھوں سے آنسوں گرنے لگتے ہمیں یہ احساس کب ہوگا کب ہم جانیں گے کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے چیک چیک کر اعلان کرتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اِذَا اُلْقُو فِيهَا سَمِعُو بدہ مانوں کو بد کرتو تو کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا سمعو وہ ایک دردنا کو چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے اِذَا اُلْقُو فِيهَا سَمِعُو لَحَا شَحِیقًا وَحِیَةَ پُور جہنم چیخے گی دھالے مار رہی ہوگی وَحِیَةَ پُور اس حال میں کی وہ جوش میں ہوگی جوش میں بھری ہوئی ہوگی وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم کون احساس کرے گا اس کا تَقَادُ تَمَيَّذُ مِنَ الْغَيْز ایسی بھڑک رہی ہوگی ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی تَقَادُ تَمَيَّذُ مِنَ الْغَيْز ایسا لگے گا کہ غیز و غزب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِير فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْهِ اِنَنْ تُمْ اِلَّا فِي عَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِير کی کتاب بھی آئی تھی ہمارے پاس منصور بھی تھا ہمارے پاس دستور بھی تھا ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا رسول بھی آئے پیغمبر بھی آئے کتابیں بھی آئیں سب کچھ تھا ہمارے پاس لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے دنیا داری نے دنیا کے جاہ و جلال نے دنیا کے مال حرام کی حوث نے دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہم دنیا داری میں سے پڑ گئے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْهِ ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی بات ہے اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا اِنَنْ تُمِ اللَّهُ فِي ظَلَالٍ قَبِيرٌ تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو وَقَالُوْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُوا اَوْنَا قِلُوْ مَا قُلْنَا فِي اصحابِ صغیر وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا وَقَالُوْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُوا اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے اوْنَا قِلُوْ اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا سمجھداری سے کام لیا ہوتا مَا قُلْنَا فِي اصحابِ صغیر تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے مَا قُلْنَا فِي اصحابِ صغیر ہم جہنم میں نہ جاتے فَعْتَرَفُوا بِزَمْبِهِمْ فَسُحُقَلْ لِي اصحابِ صغیر وہ اپنے گناہوں کو اقرار کریں گے وہ اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کریں گے وہ اپنے گناہوں کو سوئیکار کریں گے ہاں ہم نے یہ گناہ کیے لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسیپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہا جائے گا فَسُحُقَنْ سُحُقَنْ سُحُقَنْ دُور کر دو یہ جہنمی ہے ان کو جہنم کے اندر پھینک دو یہ آیت کس کے لیے ہے قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ ایک ایک جملے پر یہ جملے ہمیں کیا بدلا رہے ہیں ان جملوں پر جائیے اور دیکھئے فَعْتَرَفُوا بِزَمْبِهِمْ یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی ہاں ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا ہاں اے اللہ ہم نے فلاہ آدمی کا مرر کیا تھا ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے ہیائی کے سارے اڈے کھولے تھے ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر دین کے نام پر جلسے کرائے لیکن اس کے باوجود میلا اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے لڑکیاں ناجتی رہی گاتی رہی یہاں تک کے فیشن اور انہیہ کپڑے پہن کر نکلتی رہی جلسوں میں بھی لپشتے اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں لیکن ہم بے بس تھے ہم ان کو نہیں روک پائے کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا فَعْتَرَفُوا بِزَمْبِهِمْ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے سوئیکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ جلسہ ہو رہا آپ کیا یہ جلسہ ہو رہا ہے اور باہر کیا ہو رہا تھا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں نظر ڈال لو دیکھا ہوگا آپ نے کہنا پڑتا ہے سخت جملے نہیں کہنا چاہتا ہوں تہذیب کی خلاف ہے لیکن کہنا پڑتا ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کی پیچھے دگدس کتے بھاگ رہے ہس رہے ہو ہسو میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو ہسو کتیا کون ہے وہ بھی سن لو میں نہیں بولوں گا سمجھدار ہونا سمجھ گئے ہوگے اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو سننا پڑے گا تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چھاؤ وہ تم میں سنتا ہی ہوں تمہاری کیا میں نشٹروں کی سنتا ہوں نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں تم بھی سنا دینا یہاں جب تک ہوں تم میں سننا پڑے گا فَعَتَرَفُوا بِزَّمْ بِهِمْ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں فَسُحْقَنْ لِيَسْحَابِ سَعِيُمْ دور کر دو جہنمیوں اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نائے اَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَلَّنَّ نَجْمَ عِزَامَهُ بَلَا قَوْرِينَ عَلَىٰ عَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ آمَامَهُ يَسْأَلُهُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةُ فَائِدَا بَرِقَ الْبَسَرُ وَخَسَبَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ عَيْنَ الْمَفَرُ قَلَّا لَا وَذَرُ ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے انسانوں تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری حڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اللَّنَّ جَمَعِ زَامَا کیا انسان یہ سوچا بیٹا ہے ہم اس کی حڈیوں کو اکھٹا نہیں کر پائیں گے ہم اس کی حڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے ہم اس کی حڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے اَيَحْسَانُ یہ تیری سوچ ہے تیری گھڑیا سوچ ہے اَرَيْ حَدِّيَا تو بہت دور کی بات بَلَا قَادِرِينَا لَا اَن نُسَوِّيَا بَنَانَا ہم تو تیرے اَنگلیوں کے پور کو بھی ہم تو تیرے اَنگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں یہ اَنگلیوں کا پور جانتے ہیں نا اللہ نے چودہ سو سال پہلے کہاں ان پوروں کو بھی بنانے پر قادر ہیں یہی پور تو ہے سب کچھ ہمارا اَنگلی یہ اَنگلی اور آپ کی اَنگلی کبھی ٹش نہیں ہو سکتی ہے ایک ہوئی نہیں سکتی ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کی اَنگلی فنگر ایک دوسرے سے الگ ہیں آپ دیکھ لیجئے ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا پاسپورٹ وغیرہ تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا یہ آپ جیسی رکھیں گے کیا نام ہے مولانا جرجیس جھوٹ بول کے جا رہے ہیں کیا نام ہے پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیس بھاگ رہا ہے موڈی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیس صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو جرجیس صاحب بھاگ رہے ہیں سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا جیسی گئے ایرپورٹ پر فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے جیسی اَنگلی رکھی اس میں نام آگے محمد جرجیس اے کہاں جا رہا ہے تو سلیمان نہیں جرجیس ہے میری اَنگلیوں کے فنگر آپ کی اَنگلی آپ کی فنگر سے الگ ہیں اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں عربوں انسان ہے اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے ایک ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک اَنگلی کا کمال ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس اَنگلی کو کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا ٹرمپ اب ایک اور آگیا یہ بچارہ کچھ سیدھا ہے صحیح اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتا ایک جیسا اللہ کہہ رہا ہے اَنگلیوں کا پور نہیں پور میں جو فنگر ہوتے ہیں جو نشانات ہوتے ہیں ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہے تو ہڈی کی بات کر رہا ہے تو ہڈی کی بات جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں اپائیں گے چھپ جائیں گے چھپ نہیں سکتے اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں بھگائے گئے ہیں اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے تو مولوی جرجیس اس کرسی سے اٹھ کر اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات اگر کوئی چاہ لے اتنا فہمس آدمی کیسے چلا گیا کیسے وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر زاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے اسے کیس تو بعد میں ہوا تھا اور اگر کہیں ہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے اللہ رب العالمین کی غیبی مدد نہ آج تک آئے نہیں ہوتے بہار آزم خان جیسا آدمی دیکھ رہا ہے مرگی چوری انڈا چوری کتاب چوری یہ کیس لگ رہا ہے انڈا چور آئے گا وہ کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے حالت دیکھئے آپ اس آدمی پر کتنے الزام آؤ کتنے آروپ لگاتے ہیں لوگ کہیں تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بڑا ہے تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے اللہ نے تو میرے بھائیو اللہ کہتا ہے بلا قادرین آلان نصوی بنانا انسانو تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری حڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے ارے حڈیاں تو چھوڑو ہم تمہارے انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے انسانی چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کر رہے گناہ میں لذت ہے نا گناہ میں انجوائے ہے گناہ میں مزہ ہے گناہ میں لطف ملتا تھوڑی دیر کے لیے انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ درو اللہ سے قیامت کا دن آئے گا تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسالو ایان یوم القیامہ ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو قیامت ارے کب آئے گی آئے گی تو ٹائم بتاؤ آئے گی تو تاریخ بتاؤ آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ ارے میرے زیادہ زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی ارے کب آئے گی ارے بتاؤ نہ کب آئے گی آہ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی سنو فائضہ بری قلب سرو آنکھیں جب چندیا جائیں گی آنکھوں کی روشنی سلگ ہو جائے گی کیسے کرو چندیا نہ کس کو بولتے ہیں ہم ہم اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا اس کی پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی فائضہ بری قلب سر آنکھیں چندیا جائیں گی وخاصف القمر چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی چاند بے نور ہو جائے گا آنکھوں کی روشنی آنکھیں چندیا جائیں گی چاند بے نور ہو جائے گا و جمعہ شمس والقمر چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے اللہ نے کہا نا ہم سورج کو لپیٹ لیں گے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے سورج ایسے لپٹے گا کیا جیسے ہم لوگ پتنگ اڑھانے کا مانجھا لپیٹ کے ایسے تھوڑی لپٹے گا سورج لپٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپٹ دینا سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے ہمارے کھیتوں کو اناچ کو گلے کو اتنی مل رہی ہے لیکن سورج کی اندر سے دھیرے دھیرے روشنی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناچ کو پکنے کے لیے اور گلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھیچ لیتا ہے اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی چاند کی بھی روشنی ختم ہوتی جائے گی اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اڑتے اڑتے سورج سے ٹکڑا جائے گا یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں جب چاند ہیرے دھینے اوپر جاتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہ سورج سے ٹکرا جائے گا جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند و سورج دونوں جمع ہو جائیں گے اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وہ جمعیہ شمس والقمر قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑا ایمان لے آئے گی اللہ نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں وہ تو تھنڈا ہے سورج اس کو پکلا دے گا اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی جلنے اور جلانے والی دونوں اکسیزن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی وَعِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گی سائنس تم پڑھتے ہو بتانا ایک مولا مولوی کو پڑھ رہا ہے کم سے کم یہ ذمہ داری ہے تو تم لوگ سبالو ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو لیکن افسوس ہی ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنا ہے اور ہم ہی بولے سوچئے فَعِذَا بَرِ قَلْبَ ذَرُ وَخَذَبَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ان لوگوں کو بھگا تو دوئی یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بھگا کر رہے ہیں آپ اس سامنے بیٹھ کر جب آنکھیں چندیا جائیں گی چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی بے نور ہو جائے گا سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یَسَلُوْ حَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَيَامَتُ کَبْ آئے گی جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا آنکھوں کی روشنی آنکھیں چھو دیا گئی ہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے اور سورج چاند بے نور ہو گیا چاند و سورج جمع ہو گئے یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا یقول الانسان یوم ایزن آئین المفر چیخے گا چلائے گا آج میں کہاں بھاگوں بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ آئین المفر کہاں بھاگوں بھاگنے کی جگہ کہاں ہیں انسان بولے گا انسان پوچھے گا انسان چیخے گا آئین المفر جائے پناہ بتاؤ چھپنے کی جگہ بتاؤ او لوگو سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے سورج اگمیل کے فاصلے پر آ گیا ہے ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹھپک ٹھپک کر زمین پر گر رہا ہے پسینے میں ہماری ہم ڈوب رہے ہیں کوئی ٹکنے کے برابر کوئی پندلی کے برابر کوئی گھٹنوں کے برابر کوئی کمر کے برابر کوئی اسی میں گوتا لگا رہا آئین المفر کہاں بھاگوں او لوگو مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو او لوگو مجھے جائے پناہ بتا دو کلہ لا وزر آج کوئی جائے فرار نہیں ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہو وہی رہو بھاگنے کی سارے دروازے بند تمہارے مکان بھی گر گئے تمہاری دکانیں بھی گر گئیں جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نہاس پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے کلہ لا وزر آج پھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یونبع الانسان یوم ایزم بی ما قدم واخر آئے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا آج تیرے سامنے تیرے عمال نامیں رکھ دیا جائیں گے بی ما قدم واخر تُو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے کیا آگے بھیجا ہے آج تُو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا کیا گناہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا آج تُو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ منظر آپ دیکھتے جائیے اس منظر کی طرف چلئے اور دیکھئے یہ قیامت کا ہوں اللہ منظر یہاں یہاں پر اس پوری آیت سے پڑھنے کے بعد بتانا کیا ہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ ان نُصَبِّيَ بَنَانَا حدیت و تُور اللہ تعالیٰ ہماری انگلیوں کے پور تک کو بنانے پر قادر ہے